والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سنید انبیاء والمسلین وعلى آلیمی واصحابیمی اجمعین ومن دمعہم بے احسان الی ویمی الدین اما بعد عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال حضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد ورن خیر الحدیث خیر اللہ وقیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشارل الامور محدثاتها وكل بداع دن ضلال او دماغال علیہ السلام والسلام فریم مدرم بے احسان الی وزنگ ورنسل میرے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث بڑی ہے اس حدیث کو روایت کرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رجابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے حدیث کو رمی ہے رجابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ عنہ وسلم جب لوگوں کے دنیاں خیتاب کرتے تھے بیاد فرماتے تھے خطبہ دیتے تھے تو آپ کی خطبہ دینے کی قیدیت یہ ہوتی تھی کہ مذبت عائناہ آپ کی آنکھیں سرکو جاتی لارو جاتی اسی طرح وَعَلَى سَوْتُهُ آپ علیہ وسلم کا آواز علم ہو جاتا وَشْتَتَّ وَضَقُهُ اور آپ کا غصہ سبت ہو جاتا کیونکہ آپ علیہ وسلم بہت سالی باتیں دن سے بیاد کیا کرتے تھے اور آپ علیہ وسلم کی اتھاریش ہوتی تھی کہ جو میں بار بیان کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کا جو بیمام لوگوں کو سنا رہا ہوں کسی طرح لوگوں کے لیلوں میں تر مدر جائے تو جب آپ ایک بات بیان کرتے تھے بہت سی مرتبہ پر اہم بات بیان کرنی ہوتی تھی آپ کی آنکھ سرک ہو جاتی تھی لارو جاتی تھی کہ حل اتھائی نہ ہو تو بہت ساری باتیں آپ علیہ وسلم بیان کرتے کرتے آپ کا آواز حمد ہو جاتا تھا وَعَلَى سَوْتُهُ وَشْتَتَّ وَضَقُهُ وہ آپ کا غصہ بھی بڑھ جاتا تھا اسی در جاوی ننگرہ اکرانو بیان کرتے تھے کہ بہت ساری مرتبہ آپ علیہ وسلم کوئی اہم بیان کرتے تھے آپ علیہ وسلم اس طرح بیان کرتے تھے ہمیں ایسا دلتا تھا کہ آپ علیہ وسلم اس طرح بیان کر رہے کہ آپ علیہ وسلم اسی رشکر کے حملہ کرنے کی خبر دے رہے آپ علیہ وسلم بہت ساری مرتبہ فرماتے تھے ایک رشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے ایک فوج تم پر حملہ کرنے والی ہے تم اس کے لئے تیار ہو جاؤ کہ صبح کو تم پر حملہ کرے گی شام کو تم پر حملہ کرے گی بڑا علیہ وسلم بہت سر مرتبہ بڑا دیلے تھے کہ وہ بہت جو حملہ کرنے والی ہیں وہ رشکر جو حملہ کرنے والی ہیں اس نے میری بڑا اللہ تعالیٰ کا آزاد ہے یعنی آپ علیہ وسلم یہ برحان فرماتے تھے کہ جس طرح کوئی بہت حملہ کرنے والی ہو کوئی رشکر حملہ کرنے والی ہو اور تمہیں کوئی خبر دے تو کس طرح تم تیار ہو جاتے ہو کس طرح اپنے آپ کو سب تسامان کے ساتھ سب سامان کو بہیا کر لیتے ہو دیار ہو جاتے ہو اسی طرح اپنے والی آخریت کارزام پر آنے والی ہے تو اس کے لئے اسی طرح دیار ہو جاتے ہو اسے آپ علیہ وسلم نے پہلی مطبا کوئی سفا پر پچھڑ کر لوگوں کو دین کی دعوت دی سفا پہاڑی پر چھڑ کر لوگوں کو اللہ کی قوحید سنجھائی آپ علیہ وسلم نے گھر نزدیا کرمایا آپ علیہ وسلم کو جمع کیا اور جمع کر کے آپ علیہ وسلم نے ایک قبیلے اور ایک کھانگان کا نام لے کر بھوکارا اور پھر آپ علیہ وسلم نے فرما ایک مطبا لازتو تحجد کی اور نبی علیہ وسلم اپنے بجلے سے اپنے کونٹی سے نکل دے دیکھا حضرت عبوہ مسدیق رضی اللہ عنہ تحجد کی نماز پڑھ رہے اور حضرت عبوہ مسدیق رضی اللہ عنہ حضرت عبوہ مسدیق رضی اللہ عنہ محضرت شدہ چلا حضرت عبوہ مسدیح رضی اللہ عنہ سن match حضرت عبوہ مسدیق رضی اللہ عنہ ہم کو بھی بلایا حضرت محمد قدی اللہ حقان کو بھی بلایا حضرت محمد قدی اللہ حقان سے پوچھا کہ رات کو آپ کے پاس سے بہا گزر ہوا میں نے دیکھا کون آئیستہ آئیستہ دعاوت کر لیتے ہیں کیا بات ہے اتنی آئیستہ رہ سے کنوں دعاوت کر لے حضرت محمد قدی اللہ حقان نے بڑا بیارا جواب دیا حضرت محمد قدی اللہ حقان نے فرمایا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس ذات سے مناجات کر رہا تھا میں اپنا درام اللہ کو سنا رہا تھا اللہ محمد قدی اللہ سے باتیں کر رہا تھا پس وہ سن رہا تھا تو کسی اور کو سنانے کی کیا سرور ہے اس نے بات کر رہا تھا وہ کو سننے والا ہے اس نے میں آئیستہ دعاوت سے دعاوت کر رہا تھا پھر آپ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ حقان کی طرف توجہ ہوئے پس ہمارا حقان اللہ حقان سے پوچھا کہ میں آپ کے پاس سے دوزر ہوا کورا دعاوت سے دعاوت کر رہے تھے کیا بات ہے حضور صلی اللہ حقان کی طرف توجہ ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اس نے پران آواز سے دعاوت کر رہا تھا کہ چھوڑوں سوہے اور ان کو بے گا کر دوں تو چھکا دوں اور شیطان کو بھگا دوں چھتی زو سے دعاوت کروں کا اتنا شیطان دور اس سے بھاگے گا اسے میں زو سے پڑھ رہا تھا ان نے چھواب کو بڑا پیارا دیا کہ آپ علیہ وسلم حضور صلی اللہ حقان کو مخاطب کر دے ہوئے حضور صلی اللہ حقان کو فرمایا ہے وہ اگر تم آہستہ آواز سے دعاوت کر رہے تھے لیکن تم آہستہ آواز سے اس لیے دعاوت کر رہے تھے کہ تم نے اپنے ذہن سے اپنی عقل سے یہ سمجھ دیا تھا کہ میں آہستہ آہ سے دعاوت کروں کا تو اللہ پرہ تو سنا رہا ہوں کسی اور کو سنانے کی کیا سر ہوئے لیکن یہ اس لیے کر رہے تھے اپنے ذہن سے اپنی عقل سے اپنی قوم سے اس نے یہ چیز بسندیتا دی تم کر رہے تھے اچھا کام لیکن اس لیے کر رہے تھے کہ تمہارا نفس رہے چاہ رہا تھا تمہاری حق رہے کے رہی تھی تمہارا تمہاری سمجھ ہی کر رہی تھی کہ میں آہستہ پڑھنا چاہئے مجھے اللہ کو سنانا ہے اور کسی کو تو سورانا نہیں لیکن یہ سب کام تو تم اچھا کر رہے تھے لیکن اپنی عقل سے اپنی سمجھ سے اپنی قوم سے کر رہے تھے اس لیے پسندیتا نہیں پھر آپ کارم دلی اللہ و کارم کی دل مطابر چیدویا فرمایا کہ اوبر تم پھرد آواز سے دلاؤت کر رہے تھے لیکن تم اپنی سمجھ سے کر رہے تھے تم یہ سمجھ رہے تھے کہ میں پھرد آواز سے دلاؤت کروں گا تو جو سوئے ہوئے وہ بیدار ہو جائے وہ گھل جائے شہنان بھا جائے یہ سب کام تو تم اچھا کر رہے تھے لیکن اپنی سمجھ سے اپنی عقل سے اپنی بہت سے کر رہے تھے اس نے اچھ کام پسندیتا دیئی ہے پھر آپ عائلی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے یہاں پسندی کا یہ ہے کہ اعتدار کو درمیانی راہ تیار کی جائے نہ زیادہ کھلیں آواز سے ہو نہ بہت سے پسند آواز سے ہو بلکہ درمیانی آواز کے تیارہ کی جائے سب سے زیادہ پسندیتا ہے یہ وہاں بہت دلو صلی اللہ علیہ وسلم اچھا کام کر رہے آئیس آواز سے تیارہ کر رہے ان کی نیت کے ساتھ ہیں ان کا اعادہ بھی ساتھ ہیں اپنا نے جو فیصلہ کیا بھی صحیح دوسری طرح حضر عمد وآلہ رضی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے اپنے سب سے فیصلہ کیا اپنے سب سے فیصلہ کیا اور وہ صحیح فیصلہ کیا لیکن قرآن قرآن علیہ وسلم نے یہ فرمایا تم کام تو صحیح کر رہے ہو تمہاری سب سے صحیح کر رہی ہے لیکن یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیہاں پسندیتا نہیں اس لیے کہ یہ کام جو تم نے کیا ہے اپنی اقل سے کیا ہے اپنے فہم سے کیا ہے اس لیے بسندیتا نہیں بلکہ معلوم یہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایاں چاہرے کام وہ بسندیتا ہوگا وہ اللہ کے رسلیق محکوم ہوگا جو اللہ کی عمو کے واپک اور نبی علیہ وسلم آپ کے طریقے کے واپک کیا ہے دنیا میں ایسے بہت سارے جب ہم کام کرتے ہیں ہم یہ سبتے ہیں سواب کا کام ہیں ہم یہ سبتے ہیں کہ یہ اپنے محبک کام ہیں ہم یہ سبتے ہیں اس میں کیا ہونا ہو گیا آدمی کے بلاج میں ان کا اندکار ہوگا ہے سب سے بڑا گناہ یہی ہے اسی وجہ سے آدمی اس کام کو گناہ سمجھ کے نہیں کرتا ہے اچھا سمجھ کے کرتا ہے اسی وجہ سے اسے توبہ کی قوتیم بھی نہیں کیتے ہیں ایک اور واقعہ یاد آگیا حاج اکتہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحمت اللہ اپنے رہنے میں اپنے معاشرہ کی زندگی کے اندر اپنے نکاح میں اپنے غمی میں اپنے شادی میں اگر کوئی این طریقہ احتیار کرنا ہے وہ نبی آلی کی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے آگیا اپنے صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا ہے کوئی کپڑے پینے گا کوئی استرجع کرنے کا طریقہ کیا ہوگا کوئی کھائے گا تو کھانے کا طریقہ کیا ہوگا دعوت کس کی قبول کی جائے گی اس کی قبول نہیں کی جائے گی آپ علیہ وسلم نے حمد اسلام میں سب کو عید کر دیا اور پھر آپ علیہ وسلم نے فرمایا خیل الحدی حد محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین طریقہ بہترین مصورہ بہترین نموہاں مصلتا ہے والاکہ عصر صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ ہے پھر آگے آپ علیہ وسلم نے بیانت فرمایا شرد الامور محدفات ہوگا تمام کاموں میں بدترین کام سب سے بڑی چیز دین میں نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرنا ہے دین میں نئی نئی چیزوں کو پیدا کرنا ہے علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم بہترین بہترین اب کوئی آدمی دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرتا ہے پیدا کرتا ہے علیہ وسلم فرمائے شرد الامور تمام کاموں میں سب سے بڑا کام یہی ہے لیکن دنیا کے اندر گناہ تو بہت سارے ہیں کوئی آدمی زینہ کرتا ہے کوئی کیونک کرتا ہے کوئی چملی کرتا ہے کوئی حصر کرتا ہے سب گناہ ہیں لیکن گناہ کرنے والے کا حال ہی ہوتا ہے کہ وہ آدمی گناہ کرنے کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ یہ گناہ ہے یہ بڑا ہے اس کو آدمی بڑا سمجھ کے کرتا ہے اسی وجہ سے اگر کہا جائے کوئی آپ کو زینہ کر دیں آپ کو نہیں کرنا چاہئے آپ کو چھوڑی نہیں کرنی چاہئے کوئی یہی کہتا ہے واقعت میں بڑا کرنا بڑا کرنا مجھے دعا کیجئے لیکن کسی طرح چھوڑ کرنا اس لیے کہ وہ گناہ کرنے کے بعد اس کو گناہ سمجھتا ہے ہے تو فاجئر آئے تو گناہ کرنے والے لیکن وہ آدمی جو نئی نئی چیزیں جن میں اشارت کرتا ہے نکالتا ہے اس کو پیرات کار جاتا ہے اور پیرات کو نئی چیزیں نکالنے والے کو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے والے بکترین چیزیں وجہ اس کی کیا ہے شہرہ حدیث نے لکھا ہے وجہ اس کی یہ ہے بہت ساری مردبہ آدمی ایسی چیزیں کرتا ہے جو دین سمجھ کے کرتا ہے حالانکہ وردہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے وہ اس کو سواب سمجھ کر کرتا ہے حالانکہ وہ گناہ ہو کیونکہ اس نے گناہ کرتا ہے وہ بھی بڑا ہے بیناٹھ کر رہا ہے دین پہ ھائی نئی چیزیں دکا رہا ہے وہ ای گناہ ہے لیکن وہ آگے ہو جو دوسرا گناہ کر رہا ہے شراب پھلی رہا ہے زینہ کر رہا ہے چوڑی کر رہا ہے دوسرا گناہ پہ انتکاب کر رہیا ہے سور کھونی کر رہا ہے سور عکا رہا ہے یہ بھی گناہ ہیں ی سے بہت ساری چیزیں ایسے ہی ہوتی ہے جو آدمی اپنے زمج سے کرتا ہے اپنی طرف سے بھر کر کرتا ہے حالانکہ وہ حلیث سے ثابت نہیں قرآن سے ثابت نہیں اپنی درستے بنا کر کرتا ہے قرآن سے ثابت نہیں حدث سے ثابت نہیں اس کو سوار سمجھ کرتا ہے جب ایسے آدمی کو کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ چیز کو چھوڑ دو وہ یہ کہتا ہے میٹیوں چھوڑ دو یہ تو اچھی چیز ہے بھار بحث کرنے لگے گا بھار جھگرہ کرنے لگے گا بہت بڑھتی جائے گی وجہ اس کی یہی ہے کہ اس چیز کو سوار سمجھ کے کرتا ہے یہ وہ کتا ہی کی دور ترقی ہوتی ہے ایک ہے امری کتا ہی اور ایک ہے اعتقادی کتا ہی امری کتا ہی جیسے میں نے بتایا اور ساں گناہ کا اعتقادی اعتقادی کتا ہی اور یہ اعتقادی کتا ہی آدمی اہر ساری چیزیں کرتا ہے دل میں یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ سوار کیے گناہ کو سوار سمجھ کے کرتا ہے اس نے وہ آدمی جو آدمی گناہ کا کام کرتا ہے یعنی بلہات کو اجاز کرتا ہے نی چیزوں کو انچان دیتا ہے اور اسے سوار سمجھ کرتا ہے بہت سی مطلب اسے دوباب کی کوابیت کی لینی وجہ اس کی یہی ہے کہ اسے سوار سمجھ کے �ر melod گناہ کرتا ہے گناہ کرنے کے بعد اسے افسوس ہوتا ہے اسے دنامت ہوتی ہے اس میں شربیت لگی ہو گئی ہے اور وہ اسے مطلب اسے دوباب کی کوبیت ہو جاتی ہے تضapse معافی کا اعلان کر دیا جاتا ہے اور بہت سارے وہ لوگوں کے ہیں جو یہ سب پیلار کو ایجاد کرنے والے ہیں بہت ساری نئی نئی چیز کی بنیاد رکھنے والے ہیں اس کو سواد سمجھتے کر رہے ہیں کوش کوش احسوس بھی نہیں ہوتا ہے گناہ بھی نہیں ہوتا ہے بلکہ خود مجھے صاحب کہتا ہے کہ میری چیز تو تلاؤں ہی سواد ہے میں اس کی بساط لیتا ہوں آپ کو آپ نے حدیث سنی ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی مطبہ رات کے بعد اپنے صاحب تم پر دعویٰ بولنے والا ہے انقریب تم پر حملہ کرے گا کیا تم میری اس باق پر مان لوگے میری صدار کی تشریف کروگے تمام نے ایک زبر آتے زبر ہو کرتا سب نے مطفیق ہو کرتا کیوں ہم اپنی بات نہیں مانیں گے آپ تو صابق ہے آپ مجھے ایسرس بولنے والے ہیں آپ تو امین ہیں کیا آپ آئین کی صداعات و صداع پر لوگوں آپ آئین صداعات و صداع پر لوگوں کو اتنا اعتماد تھا اتنا اعتماد تھا کہ لوگ آپ آئین صداعات و صداع کے پاس اتنی امانت رکھا کرتے تھے چاہے رسول آئین صداعات و صداع کی رسالت تم انہیں اقرار نہیں کیا تھا لیکن جانتے تھے کہ یہ آئین سچا ہے یہ آئین امانت دار ہے تمام نے کہا کہ ہم آپ کی بارکوں مانیں گے آپ کو سچا سمجھتے آپ کو امین سمجھتے پھر آئین صداعات و صداع نے کہ میں تمہیں عذاب سے جس بات سے ارارہ چاہتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب لے وہاں قریب تم پر آنے والا ہے تم اللہ کو ایک مانو اللہ کی وقت آلیت اقرار کردو انہیں اللہ کا رسول اس بات کو مانتو دیکھو آپ علیہ السلام نے یہاں بھی اسی در کر آیا آپ علیہ السلام جب بہت سے مردبہ اسی اہم بات چونکہ علب کے اندر اہم بات پر یہ ہوتا تھا کہ جب آلیت کو جنگ ہوا ہی کتی تھی ایک دوسرے پر ملات کرنا ایک دوسرے سے لڑنا انہوں کے لگے میں مشروع ہی تھا اور جب کوئی آلیت خبر دیتا تھا کہ تم کو تھوڑا خوش ملات کرنے والی ہے تو وہ آلیتی جو خبر دیتا تھا لوگ اس کو بنا ہندر سمجھتے سمجھتے تھے اور خیفہ سمجھتے تھے تو آپ علیہ السلام کی بہت سے مطبہ جب لوگوں کو کوئی اہم بات پیام کرنا چاہتے تھے تو لوگوں کو اسی طرح بیان کیا کرتے تھے کہ آپ علیہ السلام کی جو دیتا ہوتا تھا کہ آپ علیہ السلام اس طرح بیان کرنا چاہتے تھے جیسے کوئی رشتر ہوتا حملہ کرنا ہوا تھا آپ علیہ السلام اسی طرح ہمارے سلام نے مطب اللہ کیا پھر آخر爸 علیہ السلام نے فرمایا بعلیہ السلام نے بھلم میں وہ وہ اس کو آنا وزعاتو میں اور قیامت اس طرح بیجے گے آپ آئیس سناتو اسلام ہم دوں امریوں کو ملایا حدیث کو روایت کرنے والے پیاد کرناتے ہیں آپ آئیس سناتو اسلام ہم اپنی پہلی امری اپنی شهادت کی امری اس کو اپنی سمپاپا کہایا اور اس کے بارے باری گھوستہ دولبیاں کی امری ان دو دوں امریوں کو ملا کر ushaar فرمایا میں اور قیامت اس طرح بیجے گے جس طرح یہ امری اور یہ امری کے دلبیاں ہیں درمیانی میں رمئنی پہلی ہوگی اگر میانی درمیانی کو لگی کچھ فاصلہ نہیں وئی ہوا ملی ہوگی آپ احمدی صلی اللہ مسلمے حضرت نے فرمایا میں کوئ Cruise tim Elle View کہ پیلے جائے کے لیے آپ کارت علیسی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اور بہت سارے احمدی علیہ السلام نے قیاد کرمایا کہ قیامت آئے گی اور قیامت کی علامت یہ ہے کہ ایک نبی آئے گا وہ سب سے آخری ہوگا اور نبی علیہ السلام کے ساتھ ہے آپ علیہ السلام کے دنیا میں آنا یہ قیامت کی علامت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام نے قیاد فرمایا میں اور قیامت میں تو قریب قریب آپ علیہ السلام نے دو عملیوں کو علیہ کر لگائے پھر آپ علیہ السلام نے یہ اشارت فرمایا آپ علیہ السلام نے فرمایا خریب المہوری اوساط ہوا اور یہ حدیث نے فرمایا بہترین بات بہترین کلام اللہ کی کلام ہے اللہ کا کلام ہے دنیا کے کلاموں قسم سے بہتر کلام دنیا کی گفتگو قسم سے بہترین گفتگو دنیا کی باتوں قسم سے بہترین بات اگر کوئی حضرت کی ہے وہ اللہ کی کتاب اور اللہ کا کلاب نہیں اس سے بردر کوئی کتاب نہیں اس سے بردر کوئی کلاب نہیں وراغی عمیلی صلاة والسلام نے بیان فرمایا وَخَيْنُ الْحَدِّ حَدِّيُ مُحَبَّلِمْ صَلَّى اللَّهُ وْنَعَلَىٰ علیہ وسلم بہترین طریقہ نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے آئیدئر طریقہ نمونہ اجار کوئی ہو سکتا ہے وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہے سالی انسانیت کے لئے آئیدئر سالی انسانیت کے لئے نمونہ اسی لیے نبی علیہ السلام کے مطاعتِ قرآن نے کہا لَقَدْ كَارَ لَكُمْ فِي رَسُوْرِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَ تیمہ کوئی آدمی یہ نہیں کہ سکتا ہے کہ میرا طریقہ اپنا ہو لیکن چونکہ نبی علیؑ کی طرح تو وہ سلام کو ساری انسانیت کے لیے نمولہ بنا کر آئیڈیل بنا کر بھنجا گیا تھا مثال بنا کر بھنجا گیا تھا کہ اگر کسی کو کوئی طریقے پیار کرنا ہے کسی کو کوئی چیز نہیں ہے حقیم علیؑ پر مجھد ندر بلد حضر پانہ عشر پانہ صاحب تھانی ورکتگار نے ایک تفصیل آدمہا ہے حضر حضر محاجی نے مکیر اللہ علیؑ فرماتے ہیں ایک غضور پر بڑی غشور و غضور کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لوگ لگا کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائلوں کے ساتھ نماز پڑھا کرتے ان کی نماز پر لوگوں نے بڑی مشہور تھی کہ بڑے غشور و غضور کے ساتھ یہ غضور نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کی عادت یہ تھی کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو آن بڑھ کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں آنکھیں پڑھتے ہیں یہ غضور پر ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے کیونکہ ساری کے خشکوزوں تھے اللہ تعالیٰ سے حرص کیا اللہ میں اچھاتا ہوں کہ آپ مجھے میری نماز دیکھائیں کہ میری نماز کیسی ہے آپ یہاں فہر ہے کہ نہیں میرے اتنا چلمہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نماز اُن کے سامنے پور ترد دی اور اس طرح بتائی کہ ایک حسین و جبیل خصورت عورت ہے اس مضوع کے سامنے ایک حسین و جبیل عورت کر دی گئی اور کہا گئے یہ آپ کی نماز ہے وہ عورت پڑے حسین و جبیل خصورت ہے لیکن اس کی آنکھیں پر نامینہ ہے اس کی آنکھ سے کھو نظر دیا ہے رسول فرمانہ نے کہا اللہ یہ عورت تو اتنی حسین و جبیل اتنی خصورت اس کے سب آزا صحیح ساری ماز صحیح ساری پیو صحیح ساری سب آزا ہے لیکن یہ تو نامینہ ہے اس کی وجہ دیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دن میں بات ڈالی گئی یہ آپ کی نماز ہے آپ کی نماز میں یہ کھڑا بھی ہے کہ آپ اپنی نماز کو آنکھ بن کر کے پڑا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنور اور جنور اور جنور اور جنور اور جنور اور جنور اتنی حسین و جبیل اتنی حسین و جبیل اس کا حال بھی یہ ہے کہ اس کی آنکھیں بڑھیں یہ واقعہ تو حجر 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 ملللہ اگر کیاں کی عادت ہوئی ہے، کھڑا ہو تو اس کی نظر سجنے کی چگہ میں لکوں میں آؤ تو اس کی نظر دوروں پہروں پہر، دوروں پہروں میں ظاہری حصے پر ہو سجنے میں ہو کاردمی کی نظر اس کی نات پر ہو جب سجنے پیماؤں ہو اور چل سجنے میں، وہ پارے میں گئنہ ہو اس کی نظر اس کی گھڑنے ہو اسی طرح سنن طریقہ یہ ہے، آدمی جب سجنے پہر، دہنے طرح سجنے پہر یہ نہیں کہے کہ کسی کسی رکار کر دے گی تو یہ لیکن کتے پر اس کی نظر ہو ڈانے کتے پر نظر ڈانے کتے پر نظر ڈانے کتے پر نظر تو دیکھو سنت طریقہ یہ ہے کہ آنکھیں کھول آنکھیں کھول کر نماز پڑھ یہ دوسر بغیر اس حضر کے آنکھیں منتر کے نماز پڑھتے ہو ہاں فوقان نے یہ بھی لکھا ہے اگر آنکھیں ایسی جگہ پر کھڑا ہے کہ جہاں خوش ہو خوش نسیب نہیں ہو رہا ہے بہت سے مطبع ایسا ہوتا ہے کن چیز سامنے ایسی بچ رہی ہے ایسی نبکی ہوئی ہے جس کی وجہ سے آنکھیں کا نیل نہیں رکھ رہا ہے فوقان نے اس بار کی اجازت دیئے کہ آنکھیں اپنی آنکھیں من کر کے نماز پڑھ سکتا ہے لیکن پھر یہ فوقان نے لیکھا ہے سنت طریقہ یہ ہے آنکھیں نماز پڑھے اپنی آنکھیں بھول کر اس نئے کے نبی علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا آنکھیں بھول کر نماز پڑھا کرتے تو یہ غزروں دنے ایک اچھے چیز تھی خشوہ غزوں پہلا کرنے کیلئے اپنی آنکھوں کو بھل کر کے نماز پڑھتے تھے لیکن اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف کیا آنکھ کا طریقہ یہ نہیں تھا آنکھ کا عصبہ نہیں تھا آنکھیں بھل کر کے نماز پڑھیں اللہ تعالیٰ نے مہور اور مسئلی عورت کو رکھائی لیکن اس نماز اللہ تعالیٰ کا حال یہ تھا کہ اس کی آنکھیں نہیں تھیں نبی 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 کیونکہ اس واقعے سے بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ انہیں کا خلاصہ یہ ہے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے شرد المہور یہ مختلفات ہوا تمام کاموں میں بدترین کام یہ ہے عالمی بہت ساری چیزیں اپنے طرزیں جیتے گڑھ دیں اور اس لی کو نہیں سمجھ لیں اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا یہ چیز مجھا دے اور ایک حدیث نے بنایا وہ کل لوگ ورادہ دن فرما ہر گومرائی آدمی کو جہنم کی قلب دے جاتی ہے انشاءاللہ ہم ہم دعاست کروں گا کونسی کونسی چیزیں بدات ہیں کونسی کونسی چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم نے ہفتے دین کا حصہ سمجھ لیا ہے اللہ تعالیٰ شاہروں سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو آنے کے لئے ہم سب کچھ نامت کرنے کی بہت اکتا فرمائیں آمین و آفدیٰ برد اللہ تعالیٰ